چین کو گھیرنے کے لیے انڈونیشیا بھی بھارت سے براموس مسائل خریدنا چاہتا ہے سنتے جائیے براموس مسائل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی جاری ہے پاکستان کے اندر لوگ کنفیوز ہیں آخر کیوں کہ انڈونیشیا ایک اسلامی ملک جو ہے وہ کیوں دو سو ملین ڈالر کے سپر سونک مسائل لے گا پاکستان کے کسی چیز سے پھٹے ہیں یا نہ پھٹے لیکن براموس مسائل کا نام سنکے جنور فڑی جاتی ہے بھارت بڑے ایگریسیولی براموس مسائل کو پرموٹ کر رہا ہے بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنہ کو مات دی جائے چائنہ کو ہر طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے ارے گبرانہ نہیں ہے بھارت جنگ کے لیے تیار ہے کیا بھارت ایک ایٹمی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے اگر بھارت چائنہ کو بیٹ کر گیا تو ہمارا کیا بنے گا فلپینز کے اندر براموس بیس ٹرامینل بنایا گیا جہاں بہت جلد براموس مسائل کو ایکسپورٹ کیا جائے گا پاکستانی ہیں کیا بن گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کیا بن گئے ہیں بلکل فارغ ہو گئے ہیں پاکستان بک گیا ہے کچھو کی ربطار سے صحیح بھارت کے ڈیفنس ایکسپورٹ دیرے دیرے پڑھتے جا رہے ہیں بھارت کی تحاس میں پہلی بار ڈیفنس ایکسپورٹ 21 ہزار کروڑ کے پار کیا بات ہے اور جو ہماری عزت ہے باہر کی دنیا میں ہم پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کٹ چاڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پتن پیچھے لگے ہوئے ہیں سنتے جائیے یہیں سارے ایک دوسرے کے لیے ٹیپو سلطان ہے محمود گزنوی ہیں بھلے ہماری ربطار جنور سلو رہی لیکن اس طرف اب ہم بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جتنے تیجی سے ہم اس کے آگے کی طرف جائیں گے اتنی تیجی سے بکشت بھارت نجر آئے گا صرف ایک سال میں رکشہ نریات میں 32.5 فیزی کی ریکارڈ بڑھ ہوتری محمود جی بھا پہلے بھی ہم چائنا کے گھلاام تھے آج بھی ہم چائنا کے گھلاام ہیں اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہیں ہم لوگ تو ایسے گھلاام ہیں پاکستان کے بھی گھلاام ہی ہیں کیوں کیوں رہے ہیں یقین کریں گل میں بہت کسی کو نہیں پتا لیکن میں بیٹھا تھا یا سیب لوگوں کی باتیں ہو نہیں تھی مجھے وہ پاکستان بنتا ہوا نظر آیا لیکن یہ لوگوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا پاکستان بنے گا جس کو روٹی نہیں ملے گی اور بے جارے جس طرح در بدر ہے تو میں گھل بہت رو رہا ہوں لیکن پھر بھی آج بھی میرا دلکار ہے پاکستان اس لیے نہیں منا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی پاکستانیوں میں اکل تو ہوتی نہیں ہے یہ اپنا ایک اور پروپیگنڈا چلا رہے کہ بھارت اپنی ترقی چائنا کو جلانے کے لیے کر رہا ہے اب یہ جائلو کوئی انسان ترقی کرتا ہے کچھ اپنے بہتری کے لیے کرتا ہے نہ کہ دوسروں کو جلانے کے لیے کرتا ہے نہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اگر بھارت آگے بڑھ رہا ہے بھارت کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کر رہے ہیں نہ کہ کسی کو جلا رہے ہیں چائنا پاکستان اور برہموس اس کے بیچ میں فضل ہوئے ہیں کچھ پاکستانی اور یہ ہی پاکستانی کلائیں گے آج ہمارا ملورن جنت بنا دیر کے چلتا ہے پاکستان آپ بھارت کے بارے میں چائنا کے بارے میں کیا جانتے ہیں کافی کچھ تو خیر نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پاکستان سے بہتر توفے لال بھارت ہی جا رہا ہے جیسے وہاں کے معاشی نظام ہے وہاں کا جو بھی ترقی آفتہ ملک ہے پاکستان سے سے اچھا ہی ملک ہے یہاں پہ تو بس کرسی کے لڑائی ہے جس کو مل جائے تو مل جائے بس کرسی چاہیے یہاں پہ اور کچھ نہیں چاہیے عوام کا کچھ نہیں سوچنا پہلے بھی ہم چائنا کے غلام تھے آج بھی ہم چائنا کے غلام ہیں ہم مستاد ہیں ان کے جن کے تم غلام ہو ہم لوگ تو ویسے غلام ہیں پاکستان کے بھی غلام ہی ہیں جیسے وہ چلتے ہیں چلاتے ہیں عوام کو نقصان میں تو عوام ہے نا یہ ہمارے لئے تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے جتنی وہ محنت کر رہے ہیں چائنا کو تک کر دینے کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھارت کے بارے میں کیا کہیں وہ تو اس وقت جانسا نا وہ اس کو پھل جو سپورٹ آم امریکہ کی ہے اور اسرائیل کی ہے چل جھوٹا یہ بتائیں سر کہ ہم چائنا سے کبھی آگے بڑھنے کا ٹکڑ لینے کا سوچ سکتے ہیں نیور ایور نہ ہو جائے گا ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑا گناہ بس اب میں کہہ نہیں سکتی اس ملک میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہمارے جو حکمران وہی ہیں کیونکہ حکمران اگر جھوٹے ہوتے ہیں تو عوام کے لیے عذاب اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے اللہ تعالی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ اگر جو جھوٹی کا ہوں میں ہوں گی ان پہ میں عذاب دوں گا رسک کی کمی دوں گا آپ بتائیں پاکستان میں کتنی رسک کی کمی ہے ہمارے حکمران سب جھوٹے ہیں تو ساری بات ہے تمہارے حکمران نہیں تم خود بھی جھوٹے ہو سارے کے سارے جھوٹے ہو مکار ہو پھرے بھی ہو جالساج ہو اور ہاں پاکستانی ہو مجھے گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا سنتے جائیے اپنے پاکستان کو صدار ہو سنتے جائیے دیکھو تمہاری پاکستان کی خاتون نہیں تمہاری بیجیتی کر رہی ہے تمہیں ننگا کر رہی ہے سنتے جائیے مجھے گالی دینے سے تمہارے پاکستان نہیں صدرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو سود لیتا ہے اس سے میری کھلی جنگ ہے اللہ نے کہا ہے اور ہم لوگ پلتا ہی سود پر ہے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا جب ہمارا نظامی سودی نظام ہے جو اللہ ایک سے ٹکر ہے ایک طرح یہ ہماری جنگ ہے تو وہ کیسے چلے گا برکت کیسے ہی اصل وجہ یہ ہی ہے چائنہ کا پاکستان پر کتنا ہاتھ ہے وہ ہاتھ نہیں پیار اوپر نیچے ہے وہ چائنہ پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چائنہ پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ریپورٹر نمرا کا بیٹھی ہوئی ہے آپ بھی دیکھ لو اینکرز کا کیوں لیتے ہیں وہ کیا تھا میں دیکھیں اس کی پیچھے کوئی ہماری یہ بجہ نہیں مزمیل ایکچلی بہت اچھے دیتا ہے مزمیل کا جو سٹائل ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے سٹائل کا نام بھی بتا دو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو میں اپنے چینل کے اوپر سے بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے اس بار بار چاہیے بار بار چاہیے کیوں کہ مجھے اس کا سٹائل بہت زیادہ پسند ہے ہاں بس کی آگ جلائی تبھی گل فرینڈ و وائفرینڈ کے ریلیشن ساری کہتے ہیں کہ حدیں پار کر دی لیکن اوپر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی تمہارا اوپر پاپی سالہ کیا گھور باپ کی ہے اس نے آج میں الگ الگ لوگوں کا لے رہی ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے سوچ اور بحث کی گنجائش ہے جواب نہیں ہوتا ان کے پاس سرسل بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسرے انگرز کا انتہائی باہیات 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 جیسے کہ آپ کبھی 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 لے لیتی ہوں ابہ کتنا لیتی ہے کہ یہی وہ پاکستان ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا کہ ہمارے معاشرتی جو اگدار ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں چلیے بہت ہو گئی بکچوں دی اب آتے ہیں مین ٹوپک پر ایسے تو ہم بھارت کا مقابلہ کریں نہیں پائیں گے کبھی بھی نہیں کر پائیں گے ہم کریں سکتے جذبوں سے نہیں ہوتا جو آگے ہمیں آگے ہمارے پاس تھا جذبہ ایمانی جذبہ کہاں سے آیا میں نے بتا ہوا جو ترقی کی طرف ہمارے بچوں نے جانا تھا وہ بچوں کو روٹی روزی کی طرف آگئے ہیں کہ وہ ہم نے کھانا کیا ہے صبح کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے رات کو بچوں کو کیا دیں گے تو انہوں نے ہمارے مولو کو ٹریکی بطی کے پیچھے لگا دیا کہ پکاؤ کھاؤ اور بس یہی کرو اور ترقی کی طرف نہیں آؤ ترقی کی طرف آپ مہترمہ آؤ گئے بھی نہیں کیوں کیونکہ آپ کی جہن کے اندر آج بھی 1435 سال پہلے والا کلچر وکشت ہو چکا ہے اور وہ ہی چل رہا ہے جب تک وہ کلچر تمہارے دماغ سے نکلے گا نہیں تب تک تم لوگ ترقی کرو گے بھی نہیں یہ بٹوسہ کے زمانے ہماری بربادی شروع ہو گی تھا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے بٹوسہ ہم نے بیرا گھر کیا تعلیم کا بیرا گھر کیا یہ سارے یہ انگریزوں نے کی بنید یہ کس کی ترقی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے بنایا انگریزوں نے سری نگر کتنا ڈیویلپ ہو گئے آپ کو پتا سری نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سری نگر روز رن کرتا ہے سری نگر کے اندر جتنے ڈیویلپمنٹ ہے آہا یہ کیوں رہے ہیں یہ کین کرنے کال میں بہت کسی کو نہیں پتا لیکن میں بیٹھا تھا سیب لوگوں کی باتیں ہونے تھی مجھے وہ پاکستان بنتا ہوا نظر آیا لیکن یہ لوگوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا پاکستان بنے گا جس کو روٹی نہیں ملے گئی پاکستان اس لیے نہیں منا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی ایسے نہیں منا تھا مارا پیارا بطل پاکستان تو چاچا کا در دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی تو نہیں ہوئی لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے دکھ پہ ہسنا نہیں چاہیے لیکن مجھے ہسی آتی ہے جنہ کے اوپر جنہ کی سوچ کے اوپر پاکستان کی جیادی سوچ کے اوپر ان کی آتنگ کی سوچ کے اوپر جنہوں نے اس بھارت ماتا کے تین ٹکڑے کر دی ہے اس لیے ان لوگوں پہ مجھے ترس نہیں آتا ہے ابھی تو صرف پاکستان میں کچھ لوگوں نے رونا شروع گیا ابھی تو تمہاری آنے والی نسلے روئے گی کہ ہم نے بنایا کیوں پاکستان یہ بنتی کا وچن ہے اور پورکیوں گالی شد باشا میں دیا کرو ہندی کے اندر اردو بھی دے لوگے سمجھ میں آئے گی میرے کو عجیب سی پنجابی اردو میکس پتہ نہیں کیا بولتے ہو اچھے سے دیا کرو گالی ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمینٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے مات رام جائے شہرام جائے شہرام جائے شہرام